اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین میں آ کر بسنے کی اجازت دی اور پھر انہی یہودوں نصارہ کے گھڑ جوڑ سے 1948 میں فلسطین کے اندر اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست قائم کی گئی جس کو مسلمانوں کے خلاف تمام غیر مسلم ممالک کی سپورٹ حاصل تھی اور 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آتے ہی یو اینو نے اس کو ایک خودمختار اور آزاد ملک تسلیم بھی کر لیا اور پھر فلسطین پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے اور آہستہ آہستہ یہودی فلسطین کے تقریباً سارے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور مسلمانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے اب یہ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اسرائیلیوں نے مسجد کی بے حرمتی بھی کرنی شروع کر دی ہے اور اس کو شراب خانہ اور نائٹ کلب بھی بنا ڈالا ہے اور پوری امت مسلمہ اس بر خاموش ہے اور یو انو جیسے ادارے بھی خاموش ہیں جو خود یہودوں نصارہ کے مسلمانوں کے خلاف آلائکار ہیں دوستو اسرائیل نے مسلمان دشمنی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے فلسطین میں موجود ایک مسجد کو شراب خانہ اور نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا ہے اس کی ساری تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اسرائیل اس وقت فلسطین کے تقریباً نوے فیصد علاقے پر قبضہ کر چکا ہے اور وہاں دمراج یہودی کالونیز بنانے میں مصروف ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناو وہ خود ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں اور مددکار ہیں دوستو قرآن مجید میں یہ وہ پیشنگوئی ہے جو آج کے دور میں آ کر پوری ہوئی جب نصارہ یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے ان کو مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں لاکر آباد کیا اور وہ یہودیوں کو دن رات مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے انیس سو اٹالیس میں برطانیہ کے ذریعے اسرائیل کا قیام ہو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے یوروشلم کو اسرائیل کا دل حکومت بنانا یہ سب غیر مسلم ممالک اسرائیل کی مدد کے لیے پیش پیش ہیں دوستو فلسطین کے شمالی علاقہ صفد جو اب اسرائیلی حکومت کے ذریعے اثر ہے میں ایک قدیم مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد الاحمر ہے دوستو احمر کا مطلب سرخ رنگ ہے جو اس مسجد کی تعمیر میں استعمال ہوئی سرخ انٹوں کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے دوستو فلسطین کے علاقے صفد میں موجود یہ مسجد تیرمی صدی عیسوی میں مملوک سلطان المالک الزاہر نے تعمیر کروائی اس مسجد کے باہر عبرانی زبان میں لکھا گیا ایک قطبہ رکھا گیا ہے جس پر اس کی تعمیر کی تاریخ 1976 لکھی گئی ہے جس کی حقیقت یہ ہے جب یہودیوں نے فلسطین کے اس علاقے پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس مسجد کو کچھ عرصہ کے لیے اپنی عبادتگاہ بنایا اور اسی دن کی تاریخ اس قطبے پر کندہ کی گئی جب یہاں یہودیت کا آغاز ہوا اور اس طرح یہودیوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی لیکن مقامی مسلم لیڈرشپ اور عالمی مسلم دباؤ کے پیش نظر 1993 میں اس مسجد کو مسلمانوں کی نماز کے لیے کھول دیا گیا لیکن جلد ہی یہودی مسلم جھڑکوں کے باعث اس کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا اور پھر یہ کچھ عرصہ کپڑے کا گودام بنی رہی دوستو اسرائیل میں قانون ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص زمین خرید نہیں سکتا وہ صرف لیز پر لے سکتا ہے لہذا اسرائیلی مونسپل کومنٹ نے یہ مسجد اب ایک کمپنی کو لیز پر دے رکھی ہے جس کمپنی نے مسجد الہمر کے اندر ایک بار اور نائٹ کلپ اوپن کر دیا ہے جہاں کبھی علل حق کی صدائیں گونجا کرتی تھی وہاں اب نچہ و شراب کی گندی محفلیں سج رہی ہیں اس کا نام بھی تبدیل کر کے خان الہمر رکھ دیا گیا ہے اور اس پر مقامی مسلم آبادی آئے روز پروٹیسٹ بھی کرتی ہے اور مسجد کے باہر نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے جس پر مسلمانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں فلسطین اسلامی وقف کے سیکریٹری خیر تباری نے فلسطین کے شہر الناصرہ کی عدالت میں اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ مسجد الہمر ایک قدیم مسجد ہے جس کے مالکانہ حقوق مسلمانوں کے پاس موجود ہیں اور مسجد الہمر کو فوراں مسلم وقف کے حوالے کر دیا جائے لیکن اسرائیلی گورنمنٹ کی ہٹ درمی تو دیکھیں کہ اس مقدمے پر سنوائی کا عمل بہت سست روی کا شکار ہے اور اس پر کوئی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں کیا جا سکا دوستو صرف یہ ایک مسجد نہیں بلکہ فلسطین میں موجود ایسی کئی مساجد کو یہودیوں نے اپنی عبادت گاہوں میں تبدیل کر لیا ہے یا پھر ان کی بے حرمتی کر کے اس کو کسی دوسرے استعمال میں لیا جا چکا ہے تاکہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے دینی تشخص کی پامالی کی جا سکے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری مسلم امہ کو یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے خلاف برسر پیکار ہونے کی ہمت و طاقت دے آمین امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ ضائع بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاک المبین